بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم ٹو می نیو ویڈیو ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے احساس پروگرام کی نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں احساس پروگرام کی جانب سے حکومت پاکستان نے احساس کے جتنے بھی پروگرام ہیں تمام کے تمام پروگرام کو بحال کر دیا ہے اور جس میں تمام غریب رمض سے خاندانوں کو اب چالیس ہزار روپے کی امداد ملے گی میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ چالیس ہزار کے اس نئے پروگرام میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح آپ کو اس پروگرام کی جانب سے امداد ملے گی اور وہ کون سے خوش قسمت انسان ہیں جن کو چالیس ہزار روپے کی امداد ملے گی حکومت پاکستان وزیراعظم شعباز شریف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے بہت سے غریب اور مرسک لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں مزدوری جو ہے وہ بند ہے اس وقت اور جس کی وجہ سے حالات زندگی کا گزر بسر بہت مشکل ہے جس کی وجہ سے اب تمام غریب اور مرسک خاندانوں کو چالیس ہزار روپے کی امداد دی جائے گی دیکھیں کچھ ایسے افراد ہیں جن کو چودہ ہزار روپے کی امداد ملے گی کچھ ایسے خواتین ہیں جن کو چالیس ہزار روپے کی امداد ملے گی میں مکمل طریقہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن ہے جلدی سے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن نوٹفکیشن گھنٹی کا بٹن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں تاکہ اس طرح کی ہر اپڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ناصرین اب آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناصرین دیکھیں آپ میں نے اساس کا نیا ویب پورٹل اوپن کر لیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ تمام غریب اور مجھسک افراد اب اپلائی کر سکتے ہیں جو چالیس ہزار پے کے لیے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چودہ ہزار کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں مکمل طریقہ شیئر کروں گا یہ ویب پورٹل پرانا ہے طریقہ بھی اپلائی کرنے کا پرانا ہے لیکن اپ ڈیٹ نہیں ہے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ کو کن افراد کو چالیس ہزار ملنے اور کن افراد کو چودہ ہزار تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیں چھوٹی سی ویڈیو ہے تین سے چار منٹ کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر فارم نمبر کو خالی چھوڑ دینا اگر یہ پرچی موجود ہے تو اس کے اوپر فارم نمبر ہوگا وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ شناختی کارڈ کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں شناختی کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے موبائل فون نمبر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد نیچے جو کوڑ ہے یہ کوڑ آپ نے یہاں پر نیچے لکھنا اور معلوم کرے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے سمپلی تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا اپلائی کرنے کا طریقہ کار بہت ہی زیادہ آسان ہے جو کہ میں آل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا طریقہ ہے اپلائی کرنے کا اب میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ کو یہ امداد کم ملے گی اور کہاں سے ملے گی اس کا طریقہ کار کیا ہے دیکھیں یہ امداد حکومت پاکستان کی جانب سے ملے گی اور اس امداد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مزدور ہیں ٹھیک ہے مزدور خاندان ہے غریب لوگ ہیں ان کو چودہ ہزار پہ کی امداد ملے گی اب چالیس ہزار کن کو ملے گی دیکھیں جن کے بچے ہیں اور سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو وظیفے کے ساتھ یہ امداد ملے گی تو یہ طریقہ کار ہے جو اپلائی کرنے کا وہ میں نے بتا دیا اگر آپ یہاں پر ناہل ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر تری لائن پر کلک کر کے شکایت درج کروا سکتے ہیں اب میں نے آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ امداد آپ کو کن لوگوں کو چودہ ہزار ملنی ہے اور کن کو چالیس ہزار تو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ امداد آپ کو کم ملے گی تو یہ امداد آپ کو تین مرحلوں میں ملے گی اور تین مہینے کے اندر اندر مل جائے گی آپ کو کل بھی مل سکتی ہے آپ کو ایک مہینے بعد بھی مل سکتی ہے دو مہینے میں بھی تین مہینے میں بھی یعنی پروسس جو مکمل ہے وہ تین مہینے کا ہے کہ تین مہینے کے اندر تمام غریب اور مجھ سے خاندانوں کو یہ امداد تقسیم کر دی جائے گی تو یہ طریقہ کار تھا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ